موسیقی موسیقی آج پھر لیٹ ہو گئے ہیں نگلتے نگلتے ابھی جاتے ہوئے کچھ چیزیں لے رہی ہیں اور موسیقی پھر جانا ہے پاروں گی در موسیقی 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 ہیں اور کومنٹس کرتے ہیں کیونکہ کومنٹس میں آپ کے جو پسند نا پسندگی کیا اندازہ ہوتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اب یہ جس جگہ میں پہنچا تھا یہ فیصل مسجد کی بیک سائیڈ ہے اور یہاں پر عموماً آنے نہیں دیتے بیچ میں ایک چیک پوسٹ ہے لیکن رش کی وجہ سے وہ لوگ کافی بزی تھے اور کچھ لوگ سائیڈ سے اندر جاتے جا رہے تھے تو میں نے بھی ان کے پیچھے پیچھے بائک کر لیا اور یہاں تک میں پہنچ گیا کیونکہ یہاں پر جو ایک کہلنے سکون ہے نا وہ زبردست ہے کیونکہ فرنٹ سائیڈ پہ بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہوتے ہیں رش کے اندر میں فسنا نہیں چاہ رہا تھا تو میں اس لیے اس جگہ کو پریفر کر رہا تھا اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ میں یہاں پہ پہنچ گیا یہ ہے جناب یہاں کا سین اور سب سے مذہدار بات جو آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ آج بھی یہ پتہ تلائے کہ یہ جو کیابلنگ اکیڑا پہ رہا ہے یہ کتنا اندر سرائیت کر چکا ہے اس کا احساس آپ کو طب ہوتا ہے جب آپ افتاری کرنے کے لیے بیٹھیں اور افتاری کی دعا کی بجائے آپ تفر کی دعا پڑھ کے تو روزہ افتار کر لیں تو دس از وٹ ہیپنڈ پڑھے تو میں اس سے اندازہ ہو گے یار تو گلوال گئے تو پارہل لکپسٹ ہے کہ اگر آپ نے بھی ایسا کیا تو اس لیے کہ آپ کے اندر بھی مسافروں والا کیڑا جو ہے اگر نہیں کیا تو بچے ہوئے آپ ہماری دن میں ہماری لائف میں بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو اگر آپ رکھ کر اس کے بارے میں سوچیں تو آپ انجوائے کرتے ہیں مومن ہم لوگ بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور وہ چیزیں جو آپ ایک منٹ کے لیے آپ کو تھوڑا سا لائٹر موڈ میں لے کے آ سکتی ہیں اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں لیکن جو چیز آپ کو تنگ کرتی ہے اس کو ایکسپینڈ کر دے تو یہ شاید وجہ ہے ایک سٹریس ٹری بندے کے یا کم سٹریس لینے والے بندے میں اور جو لوگ زیادہ زیادہ سٹریسی انٹینشن لیتے ہیں چھوٹی چیزوں کو جو اچھی چیزیں ہیں ان کو ایکسپینڈ کریں اور جو چیزیں آپ کو تنگ کرتی ہیں ان کو اگنور کریں یہ منطرہ یہ آپ کو صحیح پٹ رکھے گا فیصل مسجد آپ جتنی باہر بھی آئیں تو آپ یہاں پر اس کی خوبصورتی کو دیکھیں بغیر اور ڈرون شارٹس لیے بغیر رہ نہیں سکتے تو ڈرون ہو اور ڈرون شارٹس نہ ہو اور مسافر ولاغ میں وہ بھی تو ایسا ہونی سکتے آئیے دیکھتے ہیں ڈرون شارٹس آئیے دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آئی��ا آئیinum آئیم موسیقا موسیقا میری گنڈی آگتہ ہے کہ تھوڑی دہتھ لگن راہی بندہ لیڈ گیا ہے سارے دن کے بھوٹ آپ جب اوٹ پانچ دس منٹ میں سارا کرتے ہیں تو وہ سارے سسٹم جانا کلاپس کر رہا ہے ہاں یا اللہ کرا شکر یہ رمضان بھی تھڑھڑا تھڑھڑا ہی گزور گیا موسیقی بان ہوں پر ہلکی ہوا چلی ہے تھڑھڑی سے ہوتےد ہو جاتی ہے تھڑی ہو جاتی ہے پھر تو آئیڈیل سیچیویشن بن جانی سی تو بارحال اگر نہیں دی ہے تو سپلے اٹھڑ ہاں یہاں پہ یہاں پہ جو گارڈ ہے وہ آنے نہیں دیتے تو یہ سیسل نسو کی ڈاک سائیڈ ہے تو سائیڈ سے میں نے دیکھا تھا دو تین بائک سوالے جاناں سائیڈ سے ہو کے جا رہے تھے تو میں نے کہا چلو پھر ان کے ساتھ ہی کلتے ہیں تو سائیڈ پہ سے ہو کے اس طرح سے گارڈ کو چکھ کر دے کے تو بارل میں بھی یہاں پہ پہ پہنچی گیا اور پیلکل مارگلہ ہیلز کے پہلو میں خیل سکس جہاں سے شروع ہوتا ہے اور فیصل مسجد کی ڈاک سائیڈ یہ ہے جناب جگہ تو اس ہیڈ بین ایمیزنگ ایکسپیریئنس سو فار ابھی تک جو سولو افتاریاں کی ہیں آؤٹسائیڈ نہیں ہوتیل اور ریسٹران تو اس میں یہ ٹاپ آف ای لسٹ ہے اور یہ کام کرنے کے بعد میرا دل کر رہا ہے کہ اور کیا جائے فردر جو ہے نا ایکٹیوٹی کو بڑھایا جائے اور مزید باہر جو ہے افتاریوں کا سلسلہ جو ہے نا یہ جو خیر گھر کے بہت پاس ہو گیا اس کو تھوڑا سا دور بھی لے جائے اور کئی تو مری چکے جاتے ہیں وہاں پہ نائٹ کیمپنگ کریں اور صبح افتاری جنہیں ربر جہاں آہا 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 درفتوں کی جائے خندی خندی ہوا یہ جو چل رہی ہے یہ پتے جو ہل رہے ہیں اس کے آپ کو اندازہ ہو گا کہ یہ ہاں پہ کیسا سین کر رہا ہے نہیں آج کی افتاری مجھے افتاری سو فار اور جگہ موسم اس میں سارے نے چار چان لگا دی ہے تھوڑ کے رو ریس کر کے پھر گھر کے لیے نکلتا ہوں اور پھر پلان کرتے ہیں کہ کل کی افتاری کہاں پہ ہوگی کل ہی مساءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ زندہ